سلبر اولمپکز سے جڑی ہوئی ٹوکیو اولمپکز میں بھارت نے جیتا پہلا میڈل اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے میرا بھائی چانو نے سلبر میڈل پر اپنا دعویٰ جمع لیا ہے ویٹ camar لرگ میں انہوں نے یہ میڈل جیتا ہے اور ٹوکیو اولمپکز میں بھارت کا میڈل کا خاتہ کھل گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر 49 کلو گرام محلہ ویٹ لفٹنگ میں میرا بائی چانو نے سلور میڈل جیت لیا ہے اس وقت کی بڑی خبر تو چیئر فور انڈیا یہ پہلی خبر جس میں چیئر کرنے کا خوش ہونے کا آپ کو بھارت بازیوں کو پورا موقع مل رہا ہے جہاں 49 کلو گرام محلہ ویٹ لفٹنگ میں میرا بائی چانو نے سلور میڈل جیت لیا ہے اور ان کا یہ میڈل پکا ہو گیا ہے یعنی بھارت کی خوشی کا میڈل پکا ہو گیا ہے دیکھیں امید ہمیں گولج کی تھی لیکن سلور میجل ملا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ اپلبدی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ اپلبدی حاصل کرنے کے لیے کڑی محنت لگتی ہے اور اس کڑی محنت کا پھل ہے یہ پہلا میجل بھارت کو مل گیا ہے اولمپکس میں جو کی اولمپکس سے یہ بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دکھا رہے ہیں ویٹ لفٹنگ کے محلہ 49 کلوگرام ورد میں بھارت نے جیت لیا ہے پہلا میڈل اس وقت کی بڑی خبر میرا بھائی چانو نے جیتا ہے سلور میڈل اس پر ہم اور زیادہ جانکاری آپ کو دیں گے تھوڑی دیر میں ہمارے سپورٹس ایڈیٹر سمی پراج گروہ ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں میرا بھائی چانو جنہوں نے جو کی اولمپکس میں بھارت کے لیے یہ شب شروعات کرتی ہے سلور میڈل بھارت کی جھولی میں آ گیا ہے اور اب میں سیدھا رکھ کر رہی ہوں ہمارے سپورٹس ایڈیٹر سمی پراج گروہ کا کیونکہ ان کے بھی چہرے پر مسکرات دیکھے آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن میں یہاں سٹوڈیو میں ہی موجود ہوں اور میرے سیوگی بھی میرے ساتھ سٹوڈیو میں جڑ چکے ہیں اور اب وہ بتائیں گے کہ بھارت کے لیے یہ کتنی بڑی اپلبدی ہے اور اس کی کتنی بڑی ضرورت تھی بھارت کا منوبل بڑھانے کے لیے سو سمیب اب آپ ہی بتائیے کتنی بڑی اپلبدی بہت بڑی اپلبدی ہے اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ فرس ڈے فرس چو ہو گیا ہے یہاں پر اور ہندوستان کو جس چیز کی امید تھی اور اس امید پر کھرے ہوت رہے ہیں اور وہ بھی کون ہندوستان کی ایک بیٹی جس کا نام ہے میرہ بائی چانو اور دوسرا اولیمپکس اپنا کھیل رہی تھی میرہ بائی چانو اور پہلے اولیمپکس میں کیا ہوا تھا ہم سب کو معلوم تھا ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ ریو میں یہ میڈل لے گی لیکن ریو میں نوست ہو گئی تھی لیکن یہاں پر تو ایسے حوصلے تھے کی نا صرف اپنے خود کے حوصلے بلند تھے اب پورے انڈین کنٹینجنٹ کا حوصلہ بلند کر دیا ہے اور سٹوڈیو میں کھڑے وے میناخشی کا حوصلہ بلند کر دیا ہے سمیب راجگرو کا بھی اور پورے دیشواسیوں کا کمال کا پرفورمنس تھا اور کانفیڈنٹ پرفورمنس اور فیوریٹ ہو کر میڈل تک پہنچنا اپنے آپ میں بڑی بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت کابل تاریف بات ہوتی ہے اور جس طریقے سے میرہ بائی چانو نے اس پورے پرتیوگیتہ میں حصہ لیا ان چاس کلوگرام ورگ میں جب یہ پورا کمپیٹیشن تھا شروعات سے لیکے آخرتہ اگر آپ ان کو دیکھیں میں ایک ایک لیفٹ ان کے دیکھتا چاہے وہ سنچ ہو کلین این جرک ہو حالانکہ چائنہ کی جو ورلڈ چیمپئن ویٹ لیفٹر ہے ان چاس کلو میں انہوں نے گول جیتا حالانکہ پانچ کلو کا فرق گول میڈل اور میرہ بائی چانو میں رہا لیکن سنچ میں شاید میرہ بائی چانو نے تھوڑا سا سیف کیلا 87 کلو اٹھائے 87 سے بہتر وہ لیفٹ کرتی ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے اتنے بڑے کمپیٹیشن میں جو فیوریٹ ہو کر آپ گئے تھے منعکشی جانے سے پہلے ہمیں معلوم تھا کہ گولڈ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوگی میرہ بائی چانو کو کیونکہ چائنہ کی جو ورلڈ چیمپئن ویٹ لیفٹر ہے ان چاس کلو گرام ورگ میں وہ لگاتار چانو پر ہاں بھی رہی ہیں اور وہ بہت زبردست ویٹ لیفٹر ہے وہ لیجنڈری ہیں وہ بھی اور وہ بھی یک ویٹ لیفٹر ہے لیکن میرہ بائی چانو سے سلور کی امید تھی اور سلور میڈل لے کر اولیمپک میں آئے ہیں اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے کیا لاجوہ پرداشن انہوں نے کیا پورا وہ جو ان کا جو ایک منٹل سٹرنگ جو دکھ رہا تھا کوئی نروسنس نہیں تھی آرام سے انہوں نے ویٹ اٹھایا کوئی فیلڈ اٹم نہیں تھا آخر میں جا کے جب وہ کمپیٹیشن کیونکہ وہ چاہ رہی تھی کہ کئی نا کئی جو ہے وہ چائنیز ویٹ لیفٹر جو گولڈ میڈل کے لیے آگے چل رہی تھی ان سے جو ہے وہ جو فرق تھا وہ باترہ ختم کیا جائے اور ویٹ اٹھانے کی کوشش کی ادھر سے ویٹ بھولا بھی ہمارے ساتھ ہے مرکشی سیدھا ویٹ بھولا کے پاس چلتے ہیں کیونکہ ہندوستان کی پہلی ویٹ لیفٹر میڈلیس کرنم ملیشوری جنہوں نے سیڈنی اولیمپکس میں برونز لیا تھا پہلی بار ویٹ لیفٹنگ کو شامل کیا گیا اولیمپکس میں اور پہلی بار میں ہمارے پاس میڈل لے کر آئی تھی کرنم ملیشوری انڈیا ٹی وی کے سمواد داتا ویبا بھولا کے ساتھ اس وقت کرنم ملیشوری ہے اس بڑے موقع پر باتچیت کے لیے ویبا ووور ٹو یو جی بالکل سمید پچھلے ایک گھنٹے سے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کرنم میم کے ساتھ ہی ہم رہنے والے ہیں اور کرنم میم کے ساتھ ہی ہم پچھلے ایک گھنٹے سے تھے اور کرنم میم اپنی چیر سے بھی نہیں ہی لی تھی چلی اب کرنم میم سے بات کرتے ہیں میم ایک گھنٹے کا جو انتظار تھا تو وہ فائنلی پیٹ آف ہوا تو میم شاید ایک فون پر بات کر رہی ہے میم کو بھی جو بدائیوں کے جو تاتے ہیں وہ لگاتار مل رہے ہیں بدائی شبکام نہ ہے سندیش آ رہے کرنم میم کے ساتھ لگاتار تو اس سمید کرنم میم فون پر ہے بس اگلے 20-30 سیکنڈ میں کرنم میم ہمارے ساتھ جڑیں گی کیونکہ ایک بس فونوں وہ دے رہی ہیں اس کے بعد انڈیا ٹی وی کے درشکوں کے لیے ایکسکلوزیو رہنے والی کرنم ملیشوری دیکھئے ویباب آپ وہاں مسکرہ رہے ہیں یہاں پر سمید مسکرہ رہے ہیں میں خوش ہو کر اپنی پوری بتیسی دکھا کر آپ سے سوال پوچھ رہی ہو اور کرنم جی کو بھی میں دیکھ پا رہی ہوں دیکھئے ان کے بھی چہرے پر ایک مسکرہات بنی ہوئی ہے اتنے بڑے جو آپ یہ دیکھئے کتنا بڑا دباو اتنی بڑی آبادی کا جو جو چاہت ہے اس کا ویٹ وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کے گئی ہیں ٹوکیو اور وہاں پر انہوں نے سلوبر میڈل جیتا ہے یہ کتنی بڑی اپلپ دی ہے یہ اس سے بڑی اپلپ دی کیا ہو سکتی ہے میرا بھائی چانو جو ایک کا یوہ ویٹ لفٹر ہے اور اگر آپ دیکھیں ان کے اور جو جو چائنیز جو جنہوں نے گول میڈل جیتا ہے جنہوں نے اولیمپک ریکارڈ بھی بنایا 210 کلو انہوں نے ٹوٹل ویٹ اٹھایا اور میرا بھائی چانو نے 202 کجی ویٹ اٹھایا ہے 8 کلو کا فرق ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ فرق جو ہے آگے آنے والے کامپیٹیشنز میں آگے ابھی میری خیال سے کم سے کم دو اولیمپکس اور میرا بھائی چانو یہاں پر کھیل سکتے ہیں تو گول میڈل کی بھی امید ان سے کر سکتے ہیں اگلے اولیمپکس میں پیریز میں جو کی تین سال میں ہی ہونا ہے تو یہاں پر میرا بھائی چانو نے جو کمال کیا وہ واقعے میں زبردست ہے جی بھائی بھائی جی بلکل کرنم میم فری ہو چکی ہے اب انڈیا ٹی وی پر ایکسکلوزیف کرنم جی رہنے والی میم میڈل کا رنگ 21 سال بعد چینج ہو گیا بہت بہت خوشی کی بات ہے آپ لوگ بھی بیٹھ کے میرے ساتھ کمپوٹیشن دیکھ رہے تھے تو جب میں کمپوٹیشن دیکھ رہی تھی کچھ بولنے کی ستیتی میں نہیں تھی مجھے 100% ایک انتہ میڈل آئے گا لیکن میں زیادہ نہیں بولنا چاہ رہی تھی فائنلی ہمارا میڈل آ گیا ہے ہمارا جو ویٹلیفٹنگ کی جو فیملی میں ایک کشی آئی ہے چاہے بے شک 21 سال بعد آئی ہے میں اے ہی امید کرتی ہوں پہلا دن اور پہلا میڈل یہ تو اپنے آپ میں اس سے بڑیا شروعات کیا ہو سکتی تھی ہاں بلکل میں کل بھی سب لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ کل گوڈ نیوز آئے گا ویٹلیفٹنگ ایونٹ میں آئے گا اور یہ بہت خوشی کا محل ہے اس میڈل کے ساتھ باقی جو ہماری ایتلیٹیں وہ بھی موٹیویٹ ہوں گے اور بھی بہت ساری میڈل آئیں گے جب اولمپک میڈل آتا ہے تو اپنے آپ میں جتنے بھی 130 کلور بھارتواسیوں خوش ہو جاتے ہیں آپ کے لئے پراؤڈ مومنٹ ہے سب کے لئے پراؤڈ مومنٹ ہے لیکن جب اس پورٹس میں میڈل آتا ہے جس میں آپ تھی آپ پہلی مہلا بانیتی بھارت کی میڈل جیتنے والے تو اس میں خوشی کیا وہ دگنی بڑھ جاتی ہے بلکل دگنی ہوتی ہے دیکھئے جس ویٹلیفٹنگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اگر ویٹلیفٹنگ ہے تو کارنم ملیشوری ہے اور میراب آئی ہے ویٹلیفٹنگ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں جب ہمارا سپورٹ آگے بڑھتا ہے ہمارا بچے آگے بڑھ جڑ کے میڈل لیتے ہیں تو جو پیچھے جو بچے ہیں ان کو بھی موٹیویشن ملتا ہے تو اس طرح کے پرپرمنس آنا میڈل آنا کوشی آنا بہت جروری ہے کہ ہمارا گیم کو آگے بڑھنے کے لیے اور اب نا جتنے بھی درشا کے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں میں اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں پہلے سنیچ ہوا پھر کلین اینجر کو تو پورا اگر آپ سمجھا سکے کہ کس طریقے سے مجھو سلور انہوں نے حاصل کیا ہم لوگ جب کمپوٹیشن دیکھ رہے تھے تو سنیچ میں بھی وہ سیکنڈ پوزیشن پر چل رہی تھی لیکن تھارڈ میں جو لڑکی تھی وہ صرف ایک کلو دیفرنٹ تھا اور جو فورت والی رڈکی کے ساتھ تین کلو کا دیفرنٹ تھا اس کے پاس جب کلین اینجر میں آئے تو چینیز نے پہلے ایک سو دس دیا پھر ایک سو نو پہ آگئی وہ لیکن میرا ایک سو دس پہ ہی آئی ہے جو کمپوٹیشن کا سیچویشن دیکھتے ویجی سی صاحب سے وہ ایٹمس لیے بہت اچھی طرح اس نے کیا یہ ایک ہمارا جو سنیچ لیکن پھر بھی میم اپنے آپ میں سیلور میڈل اپنے آپ میں سیلور میڈل ہوتا ہے میڈل کا رنگ بدلا ہے تو میم کیا کہا جاتے ہیں جب وہ ریکارڈ ٹوٹتا ہے تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے پہلا ریکارڈ آپ کے نام پہلا میڈل آپ کے نام ویٹ لفٹنگ میں دوسرا میڈل میرا بھائی کے نام بلکل دیکھیں ریکارڈ بنتے اس لئے ٹوٹنے کے لئے جتنے ٹوٹیں گے ریکارڈ اتنے بچے سپورٹ میں آگے آئیں گے اس میڈل کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اندوستان میں جو سپورٹ ویٹ لفٹنگ سپورٹ کلچر بزلنے والے بہت ساری ویٹ لفٹرز اس کے ساتھ جنڈنے والے ہیں اور آنے والے ٹائم میں اندوستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے انفرسٹیکچر اور اچھا کوچنگ ملے تو ہم لوگ بہت اچھا کر سکتے ہیں جب سے صبح پچھلی ایک دیٹھ گھنٹے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس سے پہلے بھی جب ہم نے live کیا تھا تو آپ نے مجھے بہت کلیر کیا تھا کہ جب میرہ بھائی جب تک میڈل نہیں جیتی تب تک آپ کچھ plans نہیں بتانے والے ہمیں کیا رہنے والے تو میں آپ سبھی درشکوں کو بتا دوں کہ جیسے ہی کنفرم ہوا تھا کہ میرہ بھائی کا میڈل آ چکا ہے تو میں نے تورنت آدیش دیئے آدیش بالکل کہ جائیے مٹھائی لے کر آئیے کیونکہ اب پورے ہندوستان میں مٹھائی کھانے کا مٹھائی بٹنے کا سمیں آ چکا ہے مٹھائی تو ہم نے منگوا کے رکھی بھی تھی لیکن ہم نے نکالا نہیں تھا بتایا نہیں تھا کیونکہ من میں وشواس ہے کہ میڈل آئے گا لیکن ہم زیادہ overconfidence بھی نہیں ہونا چاہتے تھے یہ بلکل صحیح کا کرنم جی نے کہ overconfidence نہیں ہونا چاہیے اور اس لئے وہ جو سناچ کی بات سمیب آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ اس سے بہتر بھی اور کر سکتی تھی لیکن انہوں نے تھوڑا سا چانو کی جیت پار پردھان منتری ناریندر موڈی کی اور سے پہلا بدھائی سندیش آ چکا ہے اور یہ تو پردھان منتری کی بدھائی ہے لیکن سلسلے وار طریقے سے اس وقت تمام آپ دیکھئے گا ٹویٹس کی جھڑی لگ جائے گی سمیب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اس وقت خوشی کے ایک لہر پورے بھارت میں ہے خوشی کی لہر ہونی بھی چاہیے اور جو لہر جو یہاں پر آئی ہے وہ میرا بھائی چانو کی وجہ سے آئی ہے اور چھوٹی سی مسکراتی ویسی دیکھ کے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ ورلڈ بیٹر ہے پوری دنیا کے جتنے بڑے بڑے جو ویڈ لیفٹرز ہیں وہاں پر ان کو پٹک کر یہاں پر سلور میڈل لیا ہے میرا بھائی چانو نے لا جواب پرداشن کیا ہے امید پر کھڑے اتری ہے فیوریٹ ہو کر فیوریٹ ٹیگ لے کر جانے کا دباو کیا ہوتا ہے کئی بار آپ سچن تندلکر کو سنے ویرات کھولی کو سنے کہ دباو میں بکھر جاتے ہیں کرنم ملیشوری جی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ دباو میں کھیلنا دباو اندرسین صرف اولیمپک کا دباو نہیں ہے فیوریٹ ہونے کا دباو وہ لے کر جانا اور اس کے بعد اس پر کھرا اترنا امیدوں پر کھرا اترنا لا جواب میرا بھائی چانو کی جتنی تعلیف کی جائے اتنی کام ورلڈ چیمپئن بھی ہے ہالانکہ جسے وہ ہاری ہیں اب آپ دیکھئے کہ جی ہوئی جو ہیں وہ چائنیز ویٹ لفٹر جنہوں نے گول میڈل جیتا ہے انہوں نے اولیمپک ریکارڈ بنایا ہے اولیمپک ریکارڈ تب بنتے ہیں جب کمپیٹیشن بہت زبردست ہوتا ہے اب سر ہم نیوز روم کا بھی روک کر رہتے ہیں میرے سیوگی جوتسنا اس ٹویٹ کے ساتھ ہیں اور موجود ہیں جس میں پردھان منتری نارینتر موڈی کہہ رہے ہیں کہ کیا بہترین شروعات ہوئی ہے جوتسنا بتائیے کیا ٹویٹ آیا پردھان منتری کا میناخشی نا صرف ٹویٹ بلکہ چہرے میں بہت بڑی سمائل اور خوشی کے ساتھ میں اور سارے تمام دیشواسی ہیں جن کی نگاہیں اولیمپک پر ہمارے کھلاڑیوں کے پردرشن کو لے کر تھی اور پردھان منتری نارینتر موڈی نے بھی ٹویٹ کر کے اس خوشی کو اور بڑھا دیا ہے کیونکہ چانو نے میڈل جب جیتا تو خوشی ہمیں ملی اس کے باد پردھان منتری نے اس پر مہار لگا دی دیکھئے could not have asked for a happier start from Tokyo 2021 انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھائے انڈیا is related by میرہ بھائی چانو stupendrous performance congratulations to her for winning the silver medal in weightlifting our success motivates every Indian انہوں نے یہاں پر میرہ بھائی چانو کو بدھائی دی ہے انہوں نے بولا ہے کہ اس سے اچھی شروعات بھارت کے لیے اولمپکس میں نہیں ہو سکتی ہے let's add جوتسنا hashtag cheer for india samip cheer for india بالکل cheer for india اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ prime minister نے cheer کیا ان کھلاڑیوں کو جب farewell دیا تو ان سے ملے ان کے حوصلہ وزائی کی اور کل جب opening sermon نہیں تھی تب بھی ہم نے دیکھا sports minister اور باقی جو کھلاڑی تھے وہ بھی یہاں پر موجود تھے ایسا ماہول میں نے ہندوستان میں دیکھا نہیں ہے منعکشی جب prime minister سے لے کے sports minister اس طریقے سے اپنے athletes کے ساتھ اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ involve ہوتے ہیں تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے جس طریقے سے حوصلہ وزائی کی اور خاص کر اس olympics میں اور پچھل olympics میں بھی ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ کھلاڑیوں کو exposure trips بہت دیئے گئے یہ کھلاڑی لگاتار ودیش میں نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے چانو کی ان کو back problem تھی اس سے اوبری اور سکوٹ امریکہ میں training کرتی رہی بلکل ویباب آپ اشارہ کر رہے تھے آپ کچھ اور اس میں add on کرنا چاہ رہے تھے ویسے ہمیں bronze medal کس نے جیتا اس کی بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ دیکھئے medal تو medal ہوتا ہے اور مقابلہ کڑا تھا یہ ہم بھی جانتے ہیں آپ نے لیکن ویباب پورا یہ دیکھا ہوگا کارکرم اور ویباب سے ہم بات کریں گے ایک بار پھر سے لیکن جوتس نہ اور آپ کون کون سے tweets بتا سکتی ہیں جو اس وقت میرا بھائی چانو کا ہفلہ بڑھا رہی ہے ان کی تاریف کر رہے ہیں انگرات شکلیٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ باقی Olympians کا بھی ہفلہ بڑھ رہا ہے مناخشی ابھی تو پردھان منتری نریندر موڈی کی طرف سے tweet آیا ہے لیکن جب وہ کھیل منتری تھے کرن ریجی جو ان کا interview کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی تیاری پوری ہے توکیو میں ہم Olympic medal لائیں گے ہی لائیں گے اس کے علاوہ توکیو کے بعد جو اگلا Olympic ہوگا وہاں پر بھی بھارت توکیو سے زیادہ Olympic لائے گا انہوں نے بولا تھا کہ اس بار پورے strategically اپنے پلیئرز کو ہم medal جیتنے کی تیاری کرا رہے ہیں وہ بھارت کا بھوش یہ دیکھتے ہیں انہوں نے نہ صرف توکیو medal کا ذکر کیا توکیو Olympic کا ذکر کیا بلکہ اس کے علاوہ ہونے والے دو اور Olympics جو چار چار سال کے گیاب میں ہوں گے ان کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے بولا تیاری ابھی سے چل رہی ہے ہم کھلاڑیوں کو ایسے نہیں کھلا رہے ہیں یا ایسے نہیں perform کرنے کی پریکٹس دے رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر medal جیتے ہیں یا پھر دیش کی شان پر آپ کی جو چنا بات کہہ رہے ہیں کہ تیاریاں ہم اس پر تھوڑا سمیب سے جانکالی لیتے ہیں سمیب کوئی کھلاڑی اپنے آپ نے اکیلی اپنی محنت سے تیار نہیں ہوتا اس کے پاس پورا سپورٹ سٹاف ہوتا ہے اس کی محنت ہوتی ہے اور کس طریقے سے کمیٹیز اس کو سپورٹ کرتی ہیں کیا فویدھائیں دیتے ہیں اس کا بہت بڑا رول ہے تو اوہر دا پیریٹ آف ٹائم آپ نے دیکھا یہ چیز سے بدلی ہیں بہت زیادہ بدلی ہیں بہت زبردست اور خاص کر کومن ویلڈ گیمز جب ہوئے تھے 2010 میں اس کے بعد سے ایک مومنٹم آیا 2012 اولیمپکس میں 6 medal لے کر ہم لوٹے اور اس کے بعد 2016 میں ہم نے 2 medal لیا بہت سارے medal ملنے تھے ہم medal جیتے ہوئے کہیں نا کہیں پاس آکر چھوکے 2016 میں دو ہی medal آئے ساکشی ملک اور پیوی سندو کا سلویر medal لیکن اس بار پھر ہم دوبارہ وہ medal کی شروعات ہم نے کیے ابھی میرہ بھائی چانو نے کمال کیا ہے پورا ڈومینیٹ کیا ہے جس طریقے سے صرف آپ گول میڈلیسٹ ہاؤ کو چھوڑ دیں چائنیز جو ویٹ لیفٹر تھی پورے ڈومینیٹ کر کے انہوں نے اس medal کو سلویر میڈل کو حاصل کیا مسکراتے ہوئے ایسا لگائی نہیں کہ وہ اولیمپکس میں کھل رہی تھی کیا ٹیمپرائمنٹ دکھایا ہے اب ایسا لگتا ہے کیونکہ جس طریقے سے تیاریوں کی آپ نے بات کی مناخشی تیاریوں کے لیے آپ ویدیش بھیج رہے ہیں لگاتار چانو جو تھی میرہ بھائی چانو جو تھی امریکہ میں تھی اور امریکہ میں ان کی ٹریننگ چل رہی تھی ان کے کوچ کو ان کے فیزیو کو ان کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے اور ان کے جو پرسنل ڈیمانڈز ہوتے ہیں کہ میرا پرسنل فیزیو یا کوچ ان کو میرے ساتھ بھیجا جائے میری فٹنس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا تو یہ بھی دھیان رکھا جا رہا ہے تو ان سب وجہوں سے ایک لگاتار جو مہم چل رہی ہے پچھلے پانچ دس سال سے وہ اب فائدہ دکھ رہا ہے اس کا دکھ رہا ہے کہ فیسیلٹیز دو گے تو آپ کو یہاں پر ریزلٹ بھی لا کر دیں گے نتیجے بھی دیں گے اور یہی ہوا ہے یہاں پر اب تو فیلال تو ہم نے میرا بھائی چانو کو دیکھا ہے کہ ابھی ابھی سیلور لیا ہے آج کا دوسرا بھی کھاتا کھولے گا اور وہ گولڈ ہو سکتا ہے سورب چودری ٹین میٹر ایر پرسٹل میں گولڈ میڈل لے سکتے ہیں قریب ساڑھے گیارہ بجے ساڑھے بارہ بجے ان کا فائنل راؤنڈ ہے زیادہ ٹائم بچا نہیں ہے زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے تو تیار ہو جائیے ایک سیلور اور ایک گولڈ میڈل کی پارٹی کرنے کے لیے آج تو زبردست شروعات فرس ڈے فرس شو اس سے بہتر اولیمپک کے اتحاس میں ہندوستان کے لیے کبھی نہیں ہوا ہے لا جواب اور میرا بھائی چانو کی تو جتنی تعلیف کیجئے یہ تو شروعات ہے یہ تو شروعات ہے میرا بھائی چانو بہت بہت میڈلز جیتنے والی ہے اور اس سے اچھی شروعات ہندوستان کو دے نہیں سکتی کہ ایک تو تیرنگا جو ہے اب اونچائیاں چھو رہا ہے سب کی چھاتی جو ہے گرف سے پھول گئی ہے اور کہیں نہ کہیں جو ہنسلہ ہے پورے انڈین کنٹینجنٹ میں اور یہ جو ہے بہت جو کنٹینجنٹ کا جو ہنسلہ ہے وہ بڑھے گا فیلال مجھے بتا رہے ہیں ہمارے پروڈیوسر منیقشری کی بھولا دوبارہ جوڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ غیبہ بھولا کیا بھولا یہ بھی سنتے ہیں کیونکہ وہ کرنم ملیشوری کے ساتھ ہیں اور وہ برونز میڈلسٹ ہے سیڈنی اولیمپکس کی پہلی بار جب ویٹ لفٹنگ کو اولیمپکس میں شامل کیا گیا مہیلہ ویٹ لفٹنگ اور انہوں نے وہاں پر برونز میڈل جیتا تھا غیبہ ایک بار پھر آپ کے پاس جب آپ لوگ باتچیت کر رہے تھے تو بس میڈل سیرمینی شروع ہو گئی تھی تو کرنم مہم اس مومنٹ کو ویٹنس کرنا چاہتی تھی میرا بھائی کو کھیلتے ہو انہوں نے دیکھا ویٹ لٹھاتے ہو لیکن جو میڈل سیرمینی تھی مہم اس کو نہیں مس کرنا چاہتی تھی اور اب میڈل سیرمینی مہم اوور ہو چکی ہے جی بلکل میڈل آگئے ہیں میرا نے اپنا پہن بھی لیا اس کو تو بہت خوشی کی بات ہے یہ ہمارا ویٹ لفٹنگ سپورٹ کے لیے یہ میڈل بہت ضروری تھا کیونکہ میڈل ہم لوگ نائنٹیز سے دو آزار کے بیچ میں جتنے ہم ویٹ لفٹنگ کے لیے جو پروچاہن تھا وہ تھوڑا سا کام ہویا تھا کیونکہ میڈلز نہیں آ رہے تھے اس میڈل کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ ہندوستان میں ویٹ لفٹنگ کے کلچر بڑھ جائے گا جب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے میڈلز جب دیکھ رہا تھا میرا بھائی کو تو آپ سے نے میری کچھ الگ مددوں پہ بھی بات ہوئی آپ کے بارے میں بھی میری آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ جب آپ دو آزار میں گئی تھی تب اتنا زیادہ گیم آویرنیس نہیں تھا پرموشنز نہیں تھے اور آپ سے کچھ دیر پہلے جیسے میرا بھائی نے میڈل جیتا پی ایم نے خود ٹویٹ کیا اور جس طریقے سے پچھلے دو تی دن سے ہم نے دیکھا کہ کل کیسے سپورٹس منسٹر نے لگاتار گیم کو پرموٹ کیا کھیلوں کو پرموٹ کیا اس سے کچھ دن پہلے پی ایم نے بھی جتنے ایتلیٹ سے بات کی تو آپ کو لگ رہے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے بہت ایفرٹس کیے جا رہے ہیں ہاں بلکل بہت زیادہ کر رہے ہیں پہلے جو سپورٹس کو مین اس میں نہیں لیتے تھے جو پردار منتری ہوتے تھے یا کیل منتری ہوتے تھے اور بھی مدھے ہوتے تھے ان لوگوں کے پاس لیکن اب کیا ہوا ایک سپورٹ کو بھی اتنا ہی ایمپورٹنس دے رہے کلاڑیوں کو بھی اتنا ہی ایمپورٹنس دے رہے اگر وہ کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے تو ان لوگوں کو بھی اتنا ہی پیار محبت آشروہات مل رہا ہے تو اس لیے بچے بھی اچھے کر رہے ہیں یہ جروری بھی ہے کہ جب آپ کے کنٹری کے جو سب سے بڑے ہاتھ آپ کے سیر میں ہیں تو ایک ہمت بن جاتی ہے آٹومیٹکلی ایک چیز آپ نے اور بھی بتائی کل جب آپ کی کھیل منتری سے ملاقات ہوئی وہاں اپنے قصہ ایک شیئر کیا کہ جب آپ میڈل جیتی تھی تو پور پردھان منتری اٹل بیہاری واجپی جی نے آپ کو فون کیا تھا تھا تھوڑا اس بارے میں بتائیے کہ وہ کیا مومنٹ تھا اب ضرور پی اے موڈی بھی میرا بھائی کو فون کریں گے تو وہ کیا مومنٹ ہوتا ہے جب خود دیش کا پردھان منتری آپ کو فون کرتا ہے بھدائی دیتا ہے جی بالکل جب میرا کمپوڈیشن ہو گیا تھا تو اس کے نیکس دے کیونکہ میرا ایوننگ ایونٹ تھا اور ڈوپٹیس وغیرہ دیتے دیتے رات کو ہم ویلیج میں پہنچے تھے اگلے دن مورننگ ہمارے پردھان منتری صاحب کا فون آیا اور انہوں نے میرے کو بھارت کی بیٹی سمبودیت کیا کہ ہمیں گھر ہے آپ پہ آپ بھارت کی بیٹی ہو ہمارے بھارت کا نام کیا تو بہت کشی ہوئی ہے کہ اچھا ہمارے دیش کا پردھان منتری نے یہ بات کہی ہے تو یہ بہت بڑی اپلبدی ہوگی تب تک میں اتنی کش نہیں تھی میرا برانج میڈل کو لے کے کیونکہ سیف دو کلو کی میرا بھائی کو بھی خود ریلائز کرنے کے لیے وہ مومنٹ کو انجوائے کرنے کے لیے ابھی تو ساری فارمالٹیز ہوں گی دوپ ٹیسٹ ہوں گے تو کتنا ٹائم ان کو بھی لگے گا اس کے بعد پھر وہ انجوائے کر سکتی ہیں رام سے نہیں یہ آپ کر سکتی ہیں انجوائے کین کی میڈل نہیں تیس تو ایک بار ویلیز میں جاتے ہی ہوتا ہے اور ابھی بھی وہ گا لیکن وہ آدھا پرنا گھنٹے کا اپنا پروسیزر ہوتا ہے اس کے بعد وہ انجوائے کرے گی اچھا دیکھیں میں میڈل پہلا دن ہم میڈل جیت چکے ہیں تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں لیکن کیا وہ ریل میں سنکھن ہو پا رہے کہ ہاں ہم میڈل جیت چکے ہیں بلکل بلکل جیت چکے ہیں اپنے آنکوں کا سامنے دیکھا ہوا ہے ایک سپنا پورا ہوا ہے ایک سپنا پورا ہوا ہے یہی بات کرنم جی بھی کہہ رہی ہیں ویبھف کہہ رہے ہیں سمیب کہہ رہے ہیں یہاں پر سٹوڈیو میں میں کہہ رہی ہوں اور یہ کرونوں دیشواسی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا ایک سپنا پورا ہوا ہے اب انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ہے ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر